مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک برف میں فاکس دیمن دکھائی جاتی ہے جو کہ برف میں قید ہوتی ہے کیونکہ اس نے کئی سال پہلے اپنے جادو سے کسی انسان کی مدد کی تھی اس نے اپنے دیمن کے رولز کو توڑا تھا اس لیے اس کو ایسی سزا ملی تھی تب ہی ہم یہاں پر ایک برٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر آ کر اپنی چونچ کو برف پر مارتی ہے اور اس یووے دیمن کو برف سے آزاد کروا دیتی ہے اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سادہ برٹ نہیں بلکہ برٹ دیمن ہوتا ہے جو کہ فاکس دیمن کو اپنی بہن مانتی تھی اور نیکس سین میں ہم یووی کو ایک پرنس کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ یووی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے پھر یووی اس سے پوچھتی ہے کہ تم اس کے بتلے کیا دوگے پرنس اس کو کہتا ہے کہ تمہیں جو چاہیے میں دوں گا تو یووی یہاں پر اسے اپنا دل لینے کے لیے کہتی ہے پرنس یہاں پر ہسنے لگتا ہے تب ہی پیچھے سے وہ برٹ دیمن جس نے یووی کو ٹھیک کیا تھا اس کے پیچھے سے ہارٹ ڈال کر اس کا دل نکال لیتی ہے اور کہتی ہے یہ بھی باقی انسانوں کی طرح چھوٹا نکلا اور اب ہمیں ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یووی دیمن سے انسان بننا چاہتی ہے کیونکہ اگر وہ دیمن بنی رہی تو پھر آہستہ آہستہ برف میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کو انسان بننے کی لیے کسی دوسرے انسان کا دل چاہیے تھا جو کہ اسے اپنی مرضی سے آفر کرے اور اب ایسے ہی کچھ وقت گزر جاتا ہے اور کافی ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یووی دکھائی جاتی ہے جو کہ کچھ گھوڑ سوار سے بچ کر چاہ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک گھوڑ سوار جس کے آدھے چھیرے پر سونے کا ماسک ہوتا ہے جو یووی کو باقی گھوڑ سوار سے بچاتا ہے تو یہاں پر یووی کو جب وہ اپنے کھوڑے پر بٹھاتا ہے تب ہی یووی کو اس کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے یووی کو لگتا ہے کہ اس کی تالاش ختم ہو گئی اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کھوڑ سوار سو رہا ہوتا ہے تب یووی اس پر چادو کر کے اس کو بے ہوش کر دیتی ہے اس کا چھیرہ دیکھنے کے لیے تب اس کو پتا چلتا ہے ایک لڑکی ہے اس لڑکی کا نام جم ہوتا ہے اور وہ پرنسز ہوتی ہے اور اس کا آدھا چہرہ خراب تھا اس لیے اس نے گولڈن ماسک پہنا تھا اور وہ بے ہوشی میں کسی کا نام لیتی ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاید وہ کسی سے پیار کرتی ہے اور اب ہمیں ایک ورجن نام کے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پرنسز کا جنرل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بھی نشانے لگانے میں ماہر تھا لیکن کچھ سال پہلے ورجن پرنسز کا باڈی گارڈ بھی تھا اور پرنسز نے ورجن کو پروپوس بھی کیا تھا لیکن اس نے یہ کہہ کر اسے منع کر دیا تھا کہ دونوں کی کوئی برابنی نہیں ہو سکتی اس پر پرنسز غصہ ہو کر اور بھی گہرے چنگلوں میں چلی جاتی ہے تب اس پر ایک بھالو نے حملہ کر دیا تھا اور اس پرنسز کے گال پر پنجا مارا تھا جس سے پرنسز کا چہرہ خراب ہو گیا تھا تب ہی وہاں پر ورجن آ کر پرنسز کو بچا لیتا ہے اور اس بھالو کو مار دیتا ہے آگے ہمیں پریزنٹ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر ڈانس پروفارمنس چل رہا تھا اب یہاں پر یووی ڈانس کرتے ہوئے ورجن پر جادو کرتی ہے جس سے اس کی آنکھیں ساری پلیک ہو جاتی ہیں اور یووی کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور وہ کچھ بچوں کو اکھٹھا کر کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے دادا ڈیمن ہنٹر تھے کہ صرف میرا خونی ڈیمنز کو مار سکتا ہے اور وہ آدمی یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈیمنز انسان بھی بن سکتے ہیں اور ان کو انسان بننے کے لیے انسانوں کا دل کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بعد وہ ایک بوتل کو دکھاتا ہے جس میں ڈیمن فاکس کی پونچ ہوتی ہے جو کہ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فاکس موجود ہے اور یہ سب بتانے کے لیے وہ جنرل کے پاس محل کی طرف جاتا ہے لیکن وہاں اس کو کوئی بھی اندر جانے نہیں دیتا تب ہی اگلے سین میں ڈیمن برڈز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وائل سیٹی میں ٹہل رہی تھی اور تب ہی اس کے پاس دو لوگ آتے ہیں جو بتتمیزی کرنے لگتے ہیں تب ہی وہ آدمی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو بچانے آ جاتا ہے پر تب تک وہ برڈ ڈیمن دونوں کا دل نکال کر رکھا جاتی ہے اور وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ڈیمن ہے اب سین چینج ہوتا ہے ہمیں ایک ٹائلینڈ سیٹی دکھائی جاتی ہے جہاں پر ایک جادوگر اور وہاں کی راج کماری کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کولڈن ماسک والی لڑکی یعنی وائل سیٹی کی پرنسیس واپس آ گئی ہے اور ہمیں اپنے راج کمار کو لانے کے لیے کسی بھی طرح اسے حاصل کرنا ہوگا اور وہ جادوگر کہتا ہے کہ جو کرنا ہے چل دی کرو ہمارے پاس صرف سات دن ہے کیونکہ سات دن بعد سورج گرہن کا وقت آ جائے گا جس سے پہلے انہیں یہ سب پورا کرنا ہوگا اس کے بعد گولڈن ماسک والی پرنسیس ہمیں جنگلوں میں نظر آتی ہے یہی پر وہ کھوڑے پر بیٹی ورجن کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے وہ اس کے پیار کو بار بار ٹھکرا رہا ہے اور ایک جگہ پہنچ کر کھوڑے کو آزاد کر دیتی ہے اور ورجن کے بارے میں سوچتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا لیتی ہے تب ہی یہاں پر اس پرنسیس کو یووی بچا لیتی ہے اور وہ اسے سمجھاتی ہے کہ آدمیوں کو صرف خوبصورتی سے پیار ہوتا ہے مگر آپ کا چیرہ خراب ہو چکا ہے اس لیے وہ آپ کے پیار کو سمجھ نہیں رہا تو وہ اس پرنسیس کو کہتی ہے اگر وہ چاہے تو وہ اب بھی اس کو حاصل کر سکتی ہے جس کے بعد وہ پرنسیس کو اپنی بیوٹی آفر کرتی ہے اور بدلے میں اس کا دل مانگتی ہے لیکن پرنسیس منع کر دیتی ہے اور کچھ دیر بعد پرنسیس کے پاس اسے دوسری ٹائلنڈ سٹی کے لوگ ایک میسیج لے کر آتے ہیں جو کہ پرنسیس کے سامنے اپنے پرنس کی شادی کی آفر کے بارے میں بتاتے ہیں مگر پرنسیس صاف منع کر دیتی ہے تب ہی ان کا ایک سپاہی پرنسیس سے کہتا ہے کہ اگر آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گی تو جو ہمارے لاکھوں سپاہی بورڈر پر کھڑے ہیں اس انکار کا جواب ایک جنگ سے دیا جائے گا اور اتنا کہہ کر وہ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اگلے سین میں پرنسیس کا سپاہی اس کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے بہت قریب آگئے ہیں اور وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے انہیں پرنسیس کو کچھ بھی کر کے انہیں بچانا ہوگا اور اس پر ورجن ان سے اکیلے ہی لڑنے نکل جاتا ہے تاکہ پرنسیس کو وہاں سے نکلنے کا وقت مل سکے جس کے بعد ورجن بہت ہی بہادری سے تائیلنڈ سٹی کے لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے اور یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی ہے جس میں اس تائیلنڈ سٹی کی راج کماری اور چادو گھر بھی ہوتا ہے اور ورجن ان سے اکیلے ہی لڑ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کو وہاں اچانک ایک تیر لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے تب ہی پرنسیس اکلے تین دن میں تائیلنڈ آنے کا کہتی ہے اور وہ وہاں کی راج کمار سے شادی کرنے کا وعدہ بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ خود کو مار لے گی تو اس پر وہ تائیلنڈ کی راج کماری کہتی ہے کہ اگر اس نے اپنا باتہ پورا نہیں کیا تو وہ واپس آئیں گے اور سب کو مار دیں گے اکلے سین میں ہم یووی کو دیکھتے ہیں جو کہ برف میں چمنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر پرنسیس آتی ہے اور یووی کو گلے لگا لیتی ہے جس سے ساری برف پکل جاتی ہے اور پھر یووی اس پرنسیس کو سمجھاتی ہے کہ جو تمہارے لئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اس کو چھوڑ کر تمہیں ٹائلنڈ سٹی نہیں جانا چاہیے بلکہ اسے اپنے پیار کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور پھر سے یووی اپنی بیوٹی کے بدلے اس کے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دیمن بن کر ہمیشہ ورجن کے ساتھ رہ سکتی ہو بس تمہیں اپنی بیوٹی کو اچھا رکھنے کے لیے انسانی دل کو کھانا ہوگا اور میں انسان بن کر اس پورے جادو سے آزاد ہو جاؤں گی لیکن اس پر وہ پرنسس کہتی ہے کہ اگر تم میری جگہ لوگی تو تمہیں ٹائلنڈ جانا ہوگا اور وہ لوگ تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے کیونکہ اس سٹی کی راج کماری بینا مطلب کے کوئی کام نہیں کرتی ضرور اس میں کوئی سازش ہے جس پر یووی اس کو جواب دیتی ہے کہ اس کو صرف محسوس کرنا ہے کہ انسان بننا کیا ہوتا ہے اس درد کو محسوس کرنا چاہتی ہوں اور پھر وہ پرنسس اپنا دل یووی کو دے دیتی ہے تاکہ ان کی رو ایک دوسری کی باڈی میں ایکسچینج ہو سکے اب وہ پرنسس ورجن کے پاس آ جاتی ہے اور یووی اس پرنسس کی جگہ ٹائلنڈ سٹی چلی جاتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا منگیتر وہی پرنس ہوتا ہے جس کا دل اس کی بہن برڈ ٹیمن نے نکال کر کھا لیا تھا اور اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ان کی چال ہوتی ہے تاکہ شادی کے بہانے پرنسس کا دل آنے والے سورج کرہن سے پہلے اس راج کمار کو لگایا جا سکے جس سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اب سین چینج ہوتا ہے ہمیں وہی آدمی دکھایا جاتا ہے جس کی بوتل پھر سے چمکنے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ آس پاس فاکس ڈیمن ہے اور اب وہ یووی کی شکل میں پرنسس کو دیکھتا ہے لیکن تب ہی وہ اس کا دل نکال کر کھانے لگتی ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ڈیمن میں بدل رہی تھی کیونکہ اس کو اپنی بیوٹی کے لیے انسانی دل کھانا ضروری تھا لیکن جیسے ہی وہ اس کا دل نکالنے لگتی ہے تب ہی اس آدمی کا خون ہاتھ پر لگنے کی وجہ سے اس کی انگلیاں چلنے لگتی ہے کیونکہ اس کے باپ دادا دیمن ہنٹر تھے جس کے بعد وہ پرنسس وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور تب ہی دیمن برد وہاں پر آتی ہے اور اس آدمی کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور اب وہ آدمی ورجن کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے یووی اور پرنسس نے اپنی روح کو بدل لیا تھا تب ہی پرنسس ایک انسانی دل کھانے والی ہوتی ہے ورجن اس کو آ کر روک لیتا ہے کیونکہ اگر پرنسس دل کھا لیتی تو کبھی انسان نہیں بن سکتی تھی اور ورجن اس کو بتاتا ہے کہ وہ صرف اس کو پسند کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یووی نے اس کو اپنے جادو سے کابو میں کر لیا تھا اور اس لیے وہ یووی کی طرف دیکھتا تھا اور یہ سب بتانے کے بعد وہ اپنی آنکھوں پر تلوار مار کر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اب ایسا کرنے سے یووی کا جادو ختم ہو جاتا ہے اور ورجن اور اس کے سپاہی ہمیں ٹائلنڈ سٹی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہاں جا کر سب پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر پر برڈ دیمن حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ جادوگر برڈ دیمن کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کی تلوار پر اسی آدمی کا خون لگا تھا جو کہ دیمن ہنٹر تھا اور پھر یہی پر برڈ دیمن گائب ہو جاتی ہے اور کچھ تیر بعد وہ وہاں پر بہت سارے برڈ دیمن کو لے آتی ہے جن کی مدد سے وہ جادوگر کی چان لے لیتی ہے اب ورجن یووی کو اپنا دل دینے کی بات کرتا ہے تاکہ وہ پرنسس کا دل واپس کر دے لیکن یووی کسی بھی شرط کے بغیر دل واپس کر دیتی ہے جس سے پرنسس دوبارہ انسان بن جاتی ہے اور اس کا چہرہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ ورجن اپنی آنکھوں کی پٹی کو کھولتا ہے اور دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتے ہیں اور آخر میں وہی آدمی جو ڈیمن ہنٹر کی فیملی سے تھا اپنی آواز میں ہمیں بتاتا ہے کہ اگر گرہن کی وقت ڈیمن اور انسان آپس میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ روحیں ایک ہو جاتی ہیں اور جب تک اس انسان کی زندگی ہے تب تک وہ زندہ رہتی ہیں اس لیے دونوں کی روحیں ایک ہو جانے کی وجہ سے ہمیں پرنسس کا چیرہ ٹھیک ہوتا نظر آتا ہے اور آخر میں ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں اور اس کو بر ڈیمن دوبارہ دکھائی دیتی ہے جس کا پر وہ اپنی کتاب میں رکھتا ہے اور مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے